بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے ریکارڈ کر رہے ہیں معروف روحانی سکالر حاجہ شمسودین عظیمی کی کتاب مراقبہ کا پارٹ نمبر 6 صفحہ نمبر 69 شیزو فرینیا اس کیفیت میں مریض کے شور پر لا شور کا اتنا دباؤ ہو جاتا ہے کہ مریض کو معورائی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں وہ کبھی سایا دیکھتا ہے اور کبھی خود کو گوش پوش کے جسم سے آزاد سائے کی صورت میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے اڑنے کی صورت میں لذت کو حاصل کرنے کے لئے فلک بوس امارتو سے چھلانگ لگا دیتا ہے جب اس کی سماعت پر معورائی حواظ کا غلبہ ہوتا ہے تو اسے دور پرے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں حیالی دنیا میں خود کو قید کر لیتا ہے اس کو بڑے بڑے خوبصورت باغ نظر آتے ہیں اس حیالی باغ میں خود کو وہ چبوترے پر دیکھتا ہے وہاں بے شمار لوگوں کے حجوم کو اپنا منتظر پاتا ہے کبھی منفی جذبات کا اتنا تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ پھیانک منظر دیکھ کر رونے لگتا ہے غرض یہ کہ جو اس میں ایک عجیب انتشار پیدا ہو جاتا ہے کبھی بہت خوشیار مستد ذہین آدمی کے روپ میں ہوتا ہے اور کبھی سنسلس باتیں کرتا ہے مینیا جب آدمی پر دیوان کی کا دورہ پڑتا ہے ابتدا کسی طرح ہو ہاتھ تھوڑا تھوڑا یا اچانک اس میں ہمیشہ عمل دماغ کے اندر روکا حجوم ہو جاتا ہے جب اس کے دماغ کے اندر روکا حجوم ہو جاتا ہے اور چونکہ ان سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا لہٰذا دباؤ کی بنا پر ہلیوں کے اندر کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور راستہ کہیں کہیں سے زیادہ کھلا ہو جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہلا کتے نہ ہو اکثر ہلیوں میں روز سفر کے برابر ہو جاتی ہے تو آدمی بیٹھے بیٹھے بلکل بے حیال ہو جاتا ہے اگرچہ یہ کوئی مرض نہیں ہے لیکن عمل دماغ میں جب ایسا ہلا واقعہ ہوتا ہے تو ہلیوں میں ایک سمد رو کا تصرف بہت بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ہلیے کسی قسم کی یاد داشت سے حالی ہو جاتے ہیں اگرچہ آدمی پرانی واقعات یاد کرنا چاہتا ہے بار بار یاد کرنا چاہتا ہے لیکن یاد نہیں آتے ایک طرف تو یہ ہوتا ہے اور دوسری طرف رو کا اتنا حجوم ہو جاتا ہے کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس طرح ہلیوں کے رو میں جو ترتیب ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی بلکہ اس میں ایسی بے قائدگی ہو جاتی ہے کہ مریض ایک بات زمین کی کہتا ہے ایک آسمان کی کبھی وہ پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور کبھی بادشاہ بن جاتا ہے زیادہ اثر ہونے سے کپڑوں سے بھی آزاد ہو سکتا ہے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا جب چلنے پر آتا ہے تو میلوں میلوں چلتا رہتا ہے دوڑ دوڑ کر چلتا ہے جسے پر کسی قسم کی تھکان کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ماحول اور دنیا و مافیہ سے آزاد سوچوں میں گم حلا میں گھومتا رہتا ہے دنیاوی زندگی کی ترتیب قائم نہیں رہتی آرام و آسائش کا احساس تقریباً ہتم ہو جاتا ہے جسم میں اتنی زیادہ انرجی زہیرہ ہو جاتی ہے کہ لوہی کی زنجیروں سے باننا پڑتا ہے پاگلپن کا مریض جب بولنا شروع کرتا ہے بولتا رہتا ہے لیکن باتوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا آنکھوں میں خاص قسم کی چمک اور ماورائیت آ جاتی ہے پلک جھپگنے کا عمل بہت زیادہ محدود ہو جاتا ہے سائیکاوسیز شیزوفرینیا اور مینیا میں میجر ٹرنکولائزر اور مائنر ٹرنکولائزر دوائیں استعمال کرائی جاتی ہیں جن سے مندرجہ زیل سائیڈ ایفیکٹس رونما ہوتے ہیں موہ خوشک ہو جاتا ہے نظر دھندلا جاتی ہے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے بزن بڑھ جاتا ہے خون میں شگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے یرکان کا مرس لاحق ہو جاتا ہے مریض کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے رشا کا مرس لاحق ہو جاتا ہے گبراہت خوف بیچینی اور کنفیوئن پیدا ہو جاتا ہے اور بھوک کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات مریض دواؤں کے منی اثرات سے چلتے پھرنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے اس طرح کی کئی دیگر سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جن کے نتیجے میں مریض کومہ میں بھی جا سکتا ہے مائنر ٹرنک لازر دوائیں ذہن کو پرسکون رکھنے کے لئے استعمال کرائی جاتی ہیں ان عدویات کا ایک بہت بڑا مذر اثر یہ بھی مرتب ہوتا ہے کہ آدمی ان کا عادی ہو جاتا ہے اور زیادہ عرصہ استعمال سے ہوراک کی مکررہ مقدار اپنا اثر کھو دیتی ہے اور ہوراک کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے مسکن عدویات کو فوری طور پر چھڑانا نہیں چاہیے کیونکہ فوری طور پر دعائیں بند کرنے سے برگی کے دورے پڑھنے لگتے ہیں اور بےہابی رشا مطلی کا احساس پورے جسم میں درد ارتکاز توجہ کی کمی جیسے امراض ہو جاتے ہیں اس کے برقس مولج کی نگرانی میں مراقبہ کے ذریعے علاج سے سکون ملتا ہے اور فاسد حیالات کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور حیالات کے بہاؤں میں تسلسل پیدا ہو جاتا ہے مراقبے کے ذریعے ذہن اور روح کا قدرتی تعلق بڑھ جاتا ہے اور انسان روح سے توانائی کی نئی لہریں حاصل کرتا ہے اس دماغی کیفیات اس وقت دماغی کیفیات بیداری اور ہاب کے عام وقتوں سے الگ ہو جاتی ہیں چنانچہ آسابی نظام میں واقعہ ہونے والی ٹوٹ پوٹ کو نارمل ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے جسمانی لحاظ سے ہمارے اندر دو نظام کام کرتے ہیں ایک سمپتیٹک سسٹم اور دوسرا پیرا سمپتیٹک سسٹم اول الزکر نظام دل کی دھڑکن کی تیزی ہون کی رفتار کی تیزی اور آنکھوں کی پتلیوں کا پھیلنے کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ دوسرے نظام کے تحت دل کی دھڑکن کا آہستہ ہونا ہون کی رفتار کا کم ہونا پتلیوں کا سکڑنا اور جسم کے مختلف مادو کی حرکات وقو وزیر ہوتی ہیں یہ سسٹم ہمارے ارادے اور احتیار کے بغیر کام کرتا ہے مثلا ہم سانس لینے پر مجبور ہیں اگر سانس روک بھی لیں تو کچھ وقفے کے بعد دوبارہ سانس لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں دل کی رفتار پر بھی ہمیں احتیار نہیں ہے چنانچہ فی زمانہ طبی مہارین اور مہارین علم اس بنیاد پر کام کر رہے ہیں کہ مختلف طریقوں اور مشکو سے اگر ہم پیرا سمپتیٹک سسٹم کی حرکات پر اثرات مرتب کر سکیں تو ہم بیماریوں کو کامیابی سے دفاع کر سکیں گے اور بہت سے امراض کا حاتمہ آسانی سے ہو جائے گا اسی بنیاد پر سائنس دانوں نے بائیو فیڈ بیک نامی طریقہ ایجاد کیا ہے جس پر تحقیقات کی جا رہی ہیں مراقبے کے ذریعے پیرا سمپتیٹک سسٹم پر حسبی منشاہ اثرات مرتب کیا جا سکتے ہیں مراقبہ اس نظام میں خوشکوار تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے مراقبے کی کیفیت گہرے سکون اور ٹھہراؤں میں لے جاتی ہے یہ کیفیت ہمارے اوپر عام طور پر تاری نہیں ہوتی کیونکہ ذہن زیادہ دیر تک ایک جگہ نہیں ٹھہرتا مراقبے سے نہ صرف قوتِ ارادی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی کثیر فوائد حاصل ہوتے ہیں تجربات اور مشاہدات نے ثابت کر دیا ہے کہ مراقبے سے مدرجہ زیل جسمانی اور نفسیاتی فوائد حاصل ہوتے ہیں خون کے دباؤ پر کنٹرول قوتِ حیات میں اضافہ بسارت میں تیزی خون کی چکنائی میں کمی تہلے کی قوتوں میں اضافہ چٹڑے پن میں کمی دل کی کارکردگی میں بہتری قوتِ سمات میں اضافہ بیماریوں کے حلاف قوتِ مدافیت ڈپریشن اور جذباتی حیجان کا حاتمہ پریشانی اور مشکلات میں آنے والی دباؤ میں کمی خون کے سرخ ذرات میں اضافہ قوتِ یاداش میں تیزی بہتر قوتِ فیصلہ بہاوی سے نجات اور گہری نیند ڈر اور حوف کے حلاف ہمت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے عدم تحفظ کے احساس اور مستقبل کے اندیشوں سے نجات مل جاتی ہے مراقبہ کرنے والے مرد اور مراقبہ کرنے والی ہاتون کو وسوسے نہیں آتے حسد ہتم ہو جاتا ہے مراقبہ میں کامیابی کے بعد آدمی جادو رونے بھوت پرید آسیب اور منفی حیالات میں آزاد ہو جاتا ہے مدارج اپنی ذات انر سے واقفیت حاصل کرنے اور روحانی اسطلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے مسلسل مراقبہ کرایا جاتا ہے مراقبے کے ذریعے ہماری باطنی صلاحیتیں آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں اور ہم سیڑھی با سیڑھی چڑھتے ہوئے اپنی ذات کا عرفان حاصل کر لیتے ہیں یہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب ہم کوئی ہنر یا فن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی صلاحیت کو بیدار کرنا ہمارے پیشے نظر ہوتا ہے تو کسی قائدے کے کسی کلیے کے تحت اس کی مشک کرتے ہیں مسلسل مشک کے نتیجے میں صلاحیت بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بلاہر ہم اس فن میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں مثلاً ہم مصوری سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی استاد کی نگرانی میں کاغذ پر لکیریں بناتے ہیں اور ان لکیروں کی ترتیب سے کوئی شکل بن جاتی ہے شروع شروع میں پینسل ارادے کے ساتھ ارادے کا ساتھ نہیں دیتی لکیروں کے لمبائی چڑائی اور کوس رہی نہیں بنتے لیکن مشک کے نتیجے میں ہم اپنے ارادے کے مطابق متناسب حدود بنانے پر قادر ہو جاتے ہیں مثال ایک نومولود بچہ اپنے گرد و پیش کو اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح ایک بالک اور باشور شخص سمجھتا ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن ان کی مانویت اور استعمال ذہن میں نہیں آتا محول کا علم رفتہ رفتہ بچے کو منتقل ہوتا رہتا ہے اور شوری بلوگت تک پہنچنے میں سالو لگ جاتے ہیں ابتدا میں بچے کو سلہیتوں کے استعمال میں مشکل پیش آتی ہے چلنا سیکھتا ہے تو پہلے گٹنوں کے بل چلتا ہے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے تو کافی عرصے تک توازن قائم نہیں ہوتا ایک عرصے کی جد و جہد کے بعد وہ پیروں پر چلنے کے قابل ہوتا ہے بولنے کی ابتدا ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ہوتی ہے پھر ادورے جملے بولنا آ جاتے ہیں اکثر الفاظ کے معنی غلط ملط ہو جاتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکمل جملے ادا کر کے اپنا ماضی الزمیر دوسروں تک پہنچا دیتا ہے ذاتی کوشش کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور والدین کی نگرانی میں بچہ کئی سال کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ ٹھیک طرح سے لکھ اور پڑھ سکے بتانا یہ مقصود ہے کہ جب بھی آدمی کے اندر کوئی نئی صلاحیت کروٹ لیتی ہے شعور اس کو بدتری جذب کرتا ہے جس طرح ایک بچہ مراحل سے گزر کر کوئی علم حاصل کرتا ہے اسی طرح بالگ اور باشور آدمی کو بھی کسی صلاحیت کے بیدار کرنے میں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کم و بیش یہی قیفیت آدمی کی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر باطنی حواث متحرک ہوتے ہیں چونکہ شعور کے لیے باطن حواث کا عمل نیا ہوتا ہے اس لیے انہیں سمجھنے اور استعمال کرنے میں دشواری پیش آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ مراقبے کے لیے آنکھیں بند کی جائیں اور ایک دن یا چند دنوں میں وہ سارے تجربات اور مشاہدات سامنے آ جائیں جو مراقبے کا حاصل ہیں مسلسل مشک اور دلچسپی کے ذریعے کوئی شخص درجہ بر درجہ مراقبے کی دنیا میں سفر کرتا ہے پہلے پہل ذہنی مرکزیت نہیں ہوتی لیکن مشک کے نتیجے میں یہ ایک سوئی حاصل ہو جاتی ہے جیسے جیسے ذہنی یک سوئی میں اضافہ ہوتا ہے باطنی حواس میں حرکت بیدار ہوتی رہتی ہے آدمی شعوری قوت کی مناسبت سے روحانی تجربات اور باطنی مشاہدات سے گزرتا ہے واردات و کیفیات میں وقت کے ساتھ ساتھ بست پیدا ہوتی ہے مراقبہ میں ملکہ پیدا ہو جانے کے بعد روحانی صلاحیتوں کا ارادے کے ساتھ اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے جس طرح دوسری صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں ان مراحل میں طالبات اور طلبہ کو ایسے روحانی استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو سب بچے کی طرح انگلی وکڑ کر چلنا سکھائے اور شاگرد خود اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں مہارت حاصل کر لے ہر شخص کی واردات و کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں اور اس کا تعلق اس کی روحانی اور شوری سطح پر ہوتا ہے چنانچہ انفرادی طور پر روحانی مشاہدات کا مکمل تجزیہ ایک ماہر استاد ہی کر سکتا ہے لیکن شوری قوت کے لحاظ سے مراقبے کا طالب علم جن مدارش سے گزرتا ہے وہ ہر شخص میں کم و بیش ایک جیسے ہوتے ہیں قوت و استعداد کے ان مدارش اور منازل کی تفصیل اس طرح ہیں غنود غنود مراقبے کا ابتدائی درجہ ہے جب کوئی شخص مراقبہ شروع کرتا ہے تو اکثر اس پر غنودگی یا نین تاری ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد ذہن پر جو کیفیت تاری ہوتی ہے اسے نہ نین کا نام دیا جا سکتا ہے نہ بیداری کا یہ ہاب اور بیداری کی درمیانی حالت ہوتی ہے لیکن شور پوری طرح بہابر نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ مراقبے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ دیکھا ہے لیکن کیا دیکھا ہے یہ یاد نہیں رہتا نمبر ایک دس بج کر سترہ منٹ پر مراقبہ کیا جلد ہی یکسوئی قائم ہو گئی میں بار بار غنودگی کے عالم میں چلا جاتا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی کے پاؤند ہو رہا ہوں پھر غنودگی کے عالم میں دیکھا کہ جیسے میرے جسم میں سے ایک سیاہ رنگ کا سایا جو کہ غیر ٹھوز سے نکل کر سامنے کی دیوار میں جذب ہو گیا محمد اکمل لاہور نمبر دو مراقبے میں حضور کلندر بابا اولیہ کا تصور کرتا ہوں مراقبے کے دوران مسلسل ذہنی یکسوئی رہتی ہے تصور کرتے کرتے غنودگی کی کیفیت خود بہت تاری ہو جاتی ہے حضور کلندر بابا اولیہ کے تصور کا ہلکا سا عکس ذہن میں آنکھوں کے سامنے آتا ہے میں اس پر توجہ مرکوز کرتا ہوں اور خود بہت غنودگی تاری ہو جاتی ہے تقریبا نفس گھنٹا مراقبہ کرتا ہوں لیکن تصور کی ابتدائی کیفیت کے علاوہ اور کوئی کیفیت ذہن نشین نہیں ہوتی اللہ کی فضل سے اب ذہن میں خوب پاکیفگی پیدا ہو گئی ہے حوالہ سید طاہر جلیل نمبر تین غنودگی حالت میں نظر آیا کہ استغفار کی تفصیل سمجھائی جا رہی ہے ایک دفعہ مراقبہ میں غنودگی کے عالم میں نظر آیا کہ جنات سے ملاقات ہوئی ہے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا ملاقات کی تفصیل یاد نہیں ہر وقت یا حیو یا قیون کا ورد کرتی ہوں اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرے سامنے موجود ہے نماز پڑھتے ہوئے بھی احساس غالب رہتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے کبھی رکت تاری ہو جاتی ہے جی چاہتا ہے کہ دل کھول کر رہا ہوں ایک دن غنودگی کے قیفیت اس قدر زیادہ ہوگی کہ یہ احساس ہوا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خدا موجود ہے تب محسوس ہوا کہ میرا کوئی وجود نہیں حوالہ نسرین رنگین ہاب مراقبہ شروع کرنے کے کچھ عرصے بعد طالب علم کو عام طور پر ہاب زیادہ واضح نظر آنے لگتے ہیں کبھی یہ سلسلہ نیند کی آگوش میں جاتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور پوری رات جاری رہتا ہے قسم قسم کے مناظر نظر آتے ہیں جن میں زیادہ تر پھلدار درخت پھول سبزہ زار پہاڑ ہری بھری وادیاں مرگزار چشمے دریا عظیم و شان امارتیں خوش الہان اور خوش رنگ پرندے شامل ہیں ایسے ہابوں میں گہرائی اور تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں بیدار ہونے کے بعد بھی ان کا اثر باقی رہتا ہے طالب علم رنگین ہاب میں دیکھتا ہے ان ہابوں میں عام ہابوں کے برعکس اکثر مناظر رنگین ہوتے ہیں رنگین ہاب دیکھ کر طبیعت ہلکی پھلکی اور لطیف ہو جاتی ہے اور اندر سے ہشی تمانیت اور کیف و سرور کا احساس ابل پڑتا ہے ہاب زیادہ اور واضح دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مراقبے کی مشق سے انسان کا رشتہ لا شور سے مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے شور پر لا شوری اطلاعات کا غلبہ ہو جاتا ہے جب ہابوں میں مزید گہرائی پیدا ہوتی ہے تو انسان کو رویائے سادکا یعنی سچے ہاب نظر آنے لگتے ہیں وہ ہاب میں جو کچھ دیکھتا ہے کچھ عرصے بعد بیداری میں من و ان اسی طرح پیش آ جاتا ہے یا جو کچھ اسے ہاب میں نظر آتا ہے بیداری میں اس کی تصدیق ہو جاتی ہے ہاب اتنے واضح ہو جاتے ہیں کہ ان کو صحیح معنی پہنانے میں دشواری پیش نہیں آتی آدمی ہاب میں نظر آنے والے اشاروں کو بہو بھی سمجھ لیتا ہے شاگرد جو ہاب دیکھتا ہے ان حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر استاد شاگرد کی تربیت کرتا ہے اور بہت سے علوم ہاب کے ذریعے منتقل کر دی جاتے ہیں ایک استاد اپنی روحانی قوت سے شاگرد کے ذہن کی صفائی کرتا ہے کسافت دھو کر لطافت منتقل کرتا ہے دو اور لطافت کا یہ ظہیرہ بدتریج ہاب سے بیداری میں منتقل ہوتا رہتا ہے تین روحانی استاد ہاب کے ذریعے شاگرد کو غیبی دنیا کی سیر کراتا ہے چار عالم اروہ میں شاگرد کو انبیاء اکرام اولیاء اللہ اور پاکیزہ نفس حضرات کی زیارت نصیب ہوتی ہے پانچ ایسے امور مشاہدے میں آتے ہیں کہ بیدار ہونے کے بعد شاگرد انہیں یاد رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے چھے روحانی استادکہ کے نقوش اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ذہن بار بار انہیں دوہراتا ہے اس طرح شعور کو غیبی واردات کو سنبھالنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور فکر لطیف شاگرد کے اندر زیادہ سے زیادہ وقفے تک دور کرتا ہے عالم رویا کو بار بار دیکھنے سے شاگرد کی دلچسپی مابرائی علوم کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے طالب علم ایسے حاب دیکھنے لگتا ہے جن میں ایسے نمایا نقوش ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ کر وہ بے شمار پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے بیماریوں سے متعلق حاب مجھے روحانی علوم سیکھنے کا بہت شوق ہے جب بھی موقع ملتا ہے مراقبہ کر لیتی ہوں حاب میں نے حاب میں دیکھا کہ چاروں طرف میدان ہے اس میدان کے بیچ میں قبر کی طرح ایک گڑا ہے میدان میں چاروں طرف ہریالی ہے لیکن قبر کے اندر لال رنگ کی کوئی سیال چیز نظر آ رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیال آگ کی طرح دہکتے ہوئے شولوں میں تبدیل ہو گیا تعبیر ہام میں ہائی بلڈ پریشر کے ہاں کے نظر آئے ہیں لیڈی ڈاکٹر کی نگرانی میں بلڈ پریشر کی دیکھ بال اور اس کے نارمل رہنے کی تدابیر عز بس ضروری ہے ورنہ ہدا نہ ہاستہ آپ کے پیٹ میں موجود بچے میں کوئی حرابی پیدا ہو سکتی ہے اللہ اپنے حفظوں آمان میں رکھے ہاں زندگی کی گناہ گو مصروفیات میں سے کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر دس پندرہ منٹ مراقبہ کر لیتا ہوں مجھے اکثر ایک خواب دکھائی دیتا ہے ایک بکری کو زمین پر لٹا کر بغیر زبا کی اس کی خال اتاری جا رہی ہے بکری زندہ ہوتی ہے اور خال اترتے وقت کسی قسم کی تکلیف میں سوس نہیں کرتی اور نہ ہی تڑپتی ہے البتہ آنکھوں سے مظلومیت نظر آتی ہے اسی حالت میں کبھی کبھی گائے کبھی دیکھتا ہوں اور گائے بھی کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتی البتہ مظلومیت اس کے چہرے سے بھی نمائع ہوتی ہے ہاں میں ہی مجھ پر اس بہیمانہ سلوک کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میں تڑپ اٹھتا ہوں اور وہاں سے بھاگ جاتا ہوں اب میری حالت یہ ہے کہ قربانی کے وقت بھی کسی جانور کو زبا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تعبیر جب انسان کی امیدیں پامال ہوتی نظر آتی ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور امید کی کرن کسی طرف بھی نظر نہیں آتی تو گہری نین میں لا شعور ایسے تمثلات دکھانے لگتا ہے مایوسی اور ناومیدی ان تمثلات کو مجبور اور بے بس تصویروں کی شکل دے دیتی ہے یہ سب ارمان ہوتے ہیں جو مٹ چکے ہیں اور دل میں اتی سکت نہیں ہوتی دل میں اتی سکت نہیں ہوتی کہ تازہ ارمان ان کی جگہ لے سکیں آپ کی اس حاب سے دماغی کمزوری کا فتح چلتا ہے مشورہ صبح کے وقت تھنڈی ہوا میں ٹھیلنا ٹھیلنا آہستہ آہستہ قدم نہیں بلکہ تیز قدم کم سے کم آدھا گھنٹا دماغی کمزوری کو رفع کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے ہاب مراقبہ کر کے سو گیا ہاب میں دیکھا ایک دم میرے موہ سے موٹی موٹی سوئیوں کا گچھا نکلا اور میرا پورا موہ بھر گیا میں نے موہ نیچے لٹکا لیا کچھ سوئیاں پکی ہوئی رکھی تھی کچھ سوئیاں پکی ہوئی رکھی تھی ہاب مراقبہ کر کے سو گیا ہاب میں دیکھا کہ ایک دم میرے موہ سے موٹی موٹی سوئیوں کا گچھا نکلا اور میرا پورا مو بھر گیا میں نے مو نیچے لٹکا لیا کچھ سوئیاں پکی ہوئی رکھی ہیں ان میں سے تھوڑی سی لے کر مو سے نکلے ہوئے سوئیوں کے گچھے پر ڈالیں اور ان پر شکر چھڑک کر پھر مو میں اس گچھے کو ڈال لیا اور انگلی ڈال کر حلق کے اندر اتار دیا پھر اس وقت خود کو ایک پہاڑ پر پایا اور فوراں بارش شروع ہوگی نوٹ میں یہ آپ دو دفعہ دیکھ چکا ہوں صبح اٹھ کر طبیعت حراب ہو جاتی ہے کسی چیز کے کھانے کی طرف بلکل رغبت نہیں ہوتی تمام دین اسی ہاپ کا حیال رکھتا ہے تعبیر ہاپ میں ایسی بیماری کی نشان دہی کی گئی ہے جو آنتو سے تعلق رکھتی ہے ہاپ کے آخری حصے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غزہ اتدال میں نہ ہونے سے آنتو کی حسین آنتو کی حصے غیر معمولی ہو گئی ہیں اس ہاپ کا دوبارہ دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ بیماری کا یہ سلسلہ جاری ہے صرف بیماری کی روئیداد نہیں ہے بارحال یہ صرف ماضی کی روئیداد نہیں ہے باہر کیف مولج کے مشورے سے یہود غزہ میں اتدال سے صحت ہو سکتی ہے اگر علاج اور پرہیز صحیح نہیں ہوا تو اس بیماری کے دوسری شکایت پیدا ہونے کا امکان ہے ہاپ مراقبہ کر کے لیٹ گیا لیٹتے ہی آنکھ لگ گئیں اور ہاپ میں دیکھا کہ گھر والوں نے ایک دیکھ کرانے کے لئے دی میں نے کلے ہی گھر سے کہا کہ میں اپنے حال ازاد بھائی کو لے کر ابھی آتا ہوں گھر گیا تو والدہ نے مجھے آم دیئے اور کہا اپنی بھاوی کو لے آؤ میں بھاوی کے میکے گیا تو یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ بھاوی بہت کمزور اور بیمار ہیں بابی کو آم دیئے اور ان سے گھر چلنے کی درہاز کی بابی میرے ساتھ چلیں آئیں پھر دیکھا میں نے ایک کھنڈیا لیے کہیں جا رہا ہوں اور میرے کپڑوں پر کالے داپ پڑ گئے ہیں تابیر مٹھاس کی کسرت استعمال سے سودادی مرز پیدا ہوا اس کا مکمل علاج نہیں کرایا گیا کبھی وہ زور پکڑ جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے آئندہ جب مرز نمائی ہو تو لگ کر مکمل عراج کرانا ضروری ہے تاکہ اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے مشورہ میں ایک ریٹائر سرکاری افسر ہوں میری عمر 65 سال ہے ہر روز ہر روز رات کو سونے سے پہلے پندرہ منٹ تک مراقبہ کرتا ہوں آپ نے دیکھا کہ میرے لڑکے کی شادی اس کی بیوی کی موجودگی میں کسی دوسری جگہ ہو رہی ہے اور لڑکے کی بیوی اپنے حامد کے ساتھ دوسری شادی کے سلسل میں شریک ہے تابیر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے اور وعدہ کرنے کے بعد وعدہ حلافی کی ہے آپ کو چاہیے کہ اپنا وعدہ پورا کریں ضمیر کی آواز کا سنیں ورنہ ذہنی حلفشار میں مبتلا ہو جائے گا حاب رات مراقبے کے بعد سو گیا تو میں نے حاب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے برابر والے گھر میں بہت تیز آگ لگی ہے اور یہ آگ پھیلتے ہی پھیلتے ہمارے گھر تک پہنچ گئی ہے اور گھر کا ایک حصہ اس کی زد میں آ گیا ہے میں بجائے آگ بجانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آگ اور تیز ہو جائے میرے آگ تیز مت کرو ورنہ چھت گر جائے گی اور چھت کے پر رکھاوا سامان برباد ہو جائے گا اور یہ ہمارے لئے بہت بڑا نقصان ہوگا تابیر یہ حاب انتباہ کی حیثیت رکھتا ہے حاب دیکھنے والے صاحب کے لئے ضروری ہے بشتہ ایسے طرزیں عمل کا جو ان کو کاروبار میں پیش آیا ہے اور جن پر ان کا غلط اسرار ہے بغور مطالعہ کریں اور اپنی روش تبدیل کریں حاب میں اکثر مراقبہ کر کے سوتی ہوں ایک رات میں نے حاب میں دیکھا کہ میری چار سالہ بچی ہے میری بھاوی کہہ رہی ہے کہ اس کو مارو یہ خوبصورت نہیں ہے ہاتھ پکڑ لیتی ہوں بھا بھی اس کے ہاتھ کار دیتی ہے بعد میں اس کے بازو بھی کار دیتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی ہوں تو اس کے بازو ٹھیک ہے ایک ہاتھ کٹا ہے اور ایک ہاتھ میں تیسری انگلی اور صرف انگوٹا ہے مجھے خوف آتا ہے اور کہتی ہوں کہ میں نے کتنا برا کیا کہ خود پانس پیٹھ کر اپنی بھا بھا دیے ہیں تعبیر غیوت بات بے بات غصہ کے نقوش ہاب میں دکھائے گئے ہیں لا شور نے بہت سخت احتجاد کیا ہے لا شور کی رہنمائی قبول نہیں کی گی تو بہت زیادہ پریشانی ہوگی ہاب پچھلے ہفتے سے میں نے صبح فجر کے وقت مراقبہ شروع کر دیا ہے پرسو رات ہاب میں دیکھا کہ میں کراچی جا رہا ہوں راستے میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو میرے جسم پر بہت سی چھوڑیاں مارتے ہیں میں لہو لہان ہو جاتا ہوں اس کے بعد انہوں نے مجھے کسی جگہ بند کر دیا جب انہوں نے مجھے چھوڑیاں ماری میں نے بہت شور مچایا بہت رویا روتے وقت آنسو نہیں بہ رہے تھے جسے جگہ ایک اور آدمی بھی تھا جو بچ گیا تھا دوسرے آدمی نے ایک کھچر زوا کیا وہ میرے ہاتھوں میں گوشت دیتا رہا پھر دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنگل ہے اس میں ریچ شیر چیتے اور کتے ہیں جو میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن میں بھاگ کر ان سے آگے نکل گیا اور ہوا میں اڑنے لگا جب زمین پر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے پیچھے کوئی جانور نہیں ہے لیکن جب میں ایک کانٹے دار درخت پر چڑھتا ہوں تو پیچھے بہت بڑا ریچ آ جاتا ہے جو میرے دوبارہ نیچے اترنے کا انتظار کرتا ہے میں چوٹی پر چڑھتا ہوں تو مجھے ایک ہاتھ ہی نظر آتا ہے دوبارہ زمین پر دیکھا تو ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا اس آدمی کو دیکھ کر ہاتھی بھاگ گیا لیکن ریچ کھڑا رہا میں نیچے اتر کر تیز دار لوہا کارٹنی والی چھری لے کر ریچ پر مارنے لگتا ہوں تو وہ بھاگ آتا ہے اس کے بعد میں واپس ملتان آ جاتا ہوں تعبیر حاب کے سارے حاکے ذہن انتشار عدم تحفظ کا احساس بے شمار الجنے اور صحت کی حرابی کی نشاندہی کرتے ہیں یہ ساری حرابیاں اس وجہ سے عمل میں آئی ہیں کہ صاحب حاب بہت زیادہ جذباتی ہیں زندگی میں توازن نہیں ہیں کھانے پینے میں بے احتیاطی کی تصویریں سامنے آئی ہیں اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتتام کا پہنچا